اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ویڈیو بہت پہلے بہت وائرل ہوئی تھی اور ابھی بھی لوگ اس کو گاہے بگاہے دیکھتے رہتے ہیں میرا مقصد بس یہ ہے کہ اس حقیقت سے میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ یہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے دیکھیں اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو دیکھ رہا ہے اس میں یہ حضرت زہر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول جن کے شہادت ہو گئی تھی یہ بتایا جاتا ہے کہ انہی کا چہرہ مبارک ہے اور جو ان کو تلوار یہاں پہ لگی تھی ناک پہ یعنی یہاں سے لگی تھی وہ آج بھی دیکھیں خون بہرہ آئے جی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے سے میں اس بات کو سنتا آیا ہوں اور مجھے حقیقت نہیں پتا تھی لیکن کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ انسان کو دیرے دیرے علم ہوتا ہے انسان کو دیرے دیرے شعور ہوتا ہے تو الحمدللہ ابھی میں نے اس کی تحقیق کیا اور پتا لگایا تو پتا چلا کہ یہ ایک ڈمی ہے سمجھ رہے ہیں ایک پتلا ہے اور باقی اور کچھ نہیں ہے یہ حضرت دوحیر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ چہرہ مبارک نہیں ہے سمجھ رہے ہیں اور آپ کو حقیقت جاننے ہو آپ ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں آپ کو ساری بات پتا چل جائے گی گوھر سے دیکھنے کی بات ہے آپ ویڈیو کو گوھر سے دیکھیں کہ جو لوگ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہیں اور جو یعنی ایک سر صرف دیکھ رہا ہے ایک سر حضرت زہیر بن قیس کی نسبت لگایا جاتا ہے کہ ان کا سر ہے تو دیکھیں وہ سر جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ لوگ کھڑے ہیں اور وہ سر صرف رکھا ہوا ہے تو جسم کہاں ہے سمجھ رہے ہیں سوال آپ پوائنٹ نوٹ کریں جسم کہاں ہے صرف سر ہی ہے سر ہی پایا آپ نے اچھا اس کے بعد خون آج بھی بہرہا ہے اچھا کس نے کہاں یعنی یہ قبر جو خودی گئی تھی حضرت زہیر بن قیس تب ہی تو پایا نا تو خودی گئی تھی تو اس کا پورا بائیو ڈاٹا کہاں ہے صرف یہی ایک سر ملا اور وہ بھی صرف ملا جسم نہیں ملا اور سر آج بھی وہاں سے خون نکل رہا ہے یہ کیسی بات ہے بھائی سمجھ رہے ہیں یہ کیسی بات ہے اور یہ آپ دیکھیں خود کہ یہاں سے خون نکل رہا ہے گاہے بگاہے خون نکلتا ہے اس کو کپڑے سے صاف کر دیتے ہیں اچھا جب ہاتھ ان کے چہرے پہ جاتا ہے دیکھیں آپ وہ ہاتھ اتنا چھوٹا ہوتا ہے چہرہ اتنا بڑا ہے یعنی خود ایدم ساختہ پتا چلتا ہے کہ جو یہ سر ہے یہ ایک ڈمی ہے یہ ایک پتلا ہے اور بڑے سائج کا پتلا ہے اور یہ صرف سر ہے اس کا جسم کہاں ہے نہیں پتا کسی کو لوگ اس کو نسبت کرتے ہیں حضرت زہر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ اگر میں آپ سے کہوں اگر یہ حضرت زہر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے تو جسم کہاں ہے ٹھیک اور دوسری بات اگر یہ ویڈیو جو دیکھ رہا ہے یہ ویڈیو میں اگر زہر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے اور اتنا بڑا کہ لوگ کھڑے ہیں اور ان کا یعنی جو سر ہے وہ رکھا ہوا ہے اور سب کے سائج میں ہے سمجھ رہے ہیں تو اگر یہ حقیقت ہے تو جو یہ تصویر دیکھیں اس تصویر کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ایک میت رکھی ہوئی ہے یہ حضرت زہر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی جسم مبارک ہے تو حضرت زہر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس تصویر میں جو ان کا یعنی ایک ہری چادر سے ان کے جسم کو ڈھاکے ہوئے ہیں اگر یہ اتنی چھوٹی ہے یہ کیوں اگر حضرت زہر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیقت میں یہ ہے تو یہ تو نارمل جسم کے طرح دیکھ رہا ہے جیسے نارمل لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ جو تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ ایک بڑا سر ہے اور بلکل صاف صاف ڈمی پتا چلنا ہے کہ ڈمی ہے پتلا ہے سمجھ رہے ہیں اور اور اس کے کسی طریقے سے یعنی بنایا گیا ہے کہ بار بار یہاں سے خون نکلتا ہے اور لوگ پہنچ رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پورا کیا دھرہ سیاہوں کا ہے اور ہمارے سنی بھائی بھی اس پر گمراہ ہو کے اس کو لوگوں تک وائرل کرتے ہیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ دیکھیں یہ صحابی رسول کا سر ہے اس کو دیکھو زیارت کرو اور کچھ لوگوں تو یہاں تک کہہ دیئے کہ دیکھو اس کو دیکھو اور نیکی حاصل کرو کیوں پتلے کو دیکھ کر نیکی ملتی ہے سمجھ رہے ہیں تو یہ فیک ہے اور اس پر میں آپ کو بتاؤں اس پر ہمارے کئی مفتیانِ کرام نے اس پر یعنی کلام بھی کیا ہے اور ایسے چیزوں سے بچنے کی لوگوں سے کہیں کہ ایسے چیزوں سے بچیں یہ جھوٹ ہے جھوٹ پہ جھوٹ کوئی مانے گا تو کس طریقے سے وہ بندہ ہے جو جھوٹ پہ اپنا عقیدہ بنائے سمجھ رہے ہیں جھوٹ پہ عقیدہ نہیں بنتا یہ برا کام ہے برا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات کو لوگوں تک پہنچا دیں کہ یہ جو پتلہ دکھ رہا ہے ڈمیج دکھ رہا ہے وہ حضرت زہر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا سر نہیں ہے یہ ایک ڈمی ہے اور نہ جانے کس کی ڈمی ہے اس کا بھی مجھے پتا نہیں ہے اور جو یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ سیاہ ہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس پر یقین نہ کریں اور اس کو وائرل نہ کریں اس ویڈیو کو سمجھ رہے ہیں مجھ سے بولنے میں کوئی گلتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں استغفراللہ ربی من کلی زمبی معاتی ابو علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ